بسم اللہ الرحمن الرحیٰ اسلام علیکم ساتھیوں کیسے ہیں آج کی کامل کا امان ہے ایک زمانے میں ایک عجیب شہر میں ایما اور اولیور نامی دو بہترین دوست رہتے تھے ایک دوب والی دوپیر وہ اپنے پڑوس کے کنارے پر اسرار باگ کو تلاش کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اولیور برو کے چھوٹے سے قسمے میں دوستوں کا ایک روپ لیلی ایکس اور میکس اپنے پسندیدہ جگہ لیلی کے گھر کے پچھوارے میں ایک آرام دا ٹری ہاؤس میں پرجمہ ہے جیسے ہی سورج غریب ہوا ستارے سر کے اوپر چمکرانے لگے انہوں نے ڈرونہ کہانیاں شیئر کرنے کا فیصلہ کیا آرے لوگوں آج راہ سنانے کے لیے ہم سب ایک عجیب و غریب کحانی کے ساتھ کیسے آتے ہیں میں شروع کروں گی یہ شہر کے مصنفات میں ایک پرانے ترک شدہ تفریق پار کے بارے میں ہے اوہ دلچسپ لگتا ہے چلو لیلی ٹھیک ہے یہ تفریق پارک ہے جو برسوں پہلے ایک رونگر کوسٹوں کا ہونے والے ایلنگار ہاتھ سے کے بعد بند ہو گیا تھا ان کا کہنا ہے کہ سواری کے اپریٹر کا بھوٹ اپنی اجرے کو گئے ہوئے ہیں جو اگلی خوکڑان سواری پر جانے کے لیے کسی بھی کماش میں ہے ڈرونہ میری باری اس کی تفریق بنائیں جو آپ کی اپنی اکاسی کے بجائے آپ کے گئے خوکی اکاسی کرتا ہے رکھو یار یہ بات اچھی ہے میکس کسی ایسی چیز کو ذہنے کا تصور کریں جو ہر بار جب آپ کے آئینے میں دیکھتی ہے تو آپ کو کربہ آتا ہے ہاں بالکل اب ایکس یہ آپ کی باری ہے ٹھیک ہے پرانی لائبریری کی تیخانے میں ایک پرسلا دروازے کے بارے میں کیا حیال ہے لیجن یہ ہے کہ یہ ایک متوازی دنیا کی طرف جاتا ہے جو عجیب و غریب و خلوقات اللہ تانی ہی رات دیلیوں سے بڑی ہوئی ہے دوسری دنیا کا دروازہ یہ ایک کلاسک ہے جب کوئی اس سے گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہوتے ہی جہاں وقت مختلف انداز میں چلتا ہے اور ہر قدم انہیں ناملوں کی طرف لے جا سکتا ہے اب میکس آپ کی باری ہٹو ٹھیک ہے تو ایک بات کرنے والی بلی کو تصور کریں جو صرف پورے چاند کی رات میں نظر آتی ہے یہ شہر کی تمام راز جانتا ہے اور جو بھی سنے گا اس کے ساتھ بات چیز کر سکتا ہے بات کرنے والی بلی یہ درونے سے زیادہ سنکی ہے میکس لیکن کیا ہوگا اگر بلی کے راز قسمے کی تاریخ کے بارے میں کچھ تاریخ اور پرسرار انشاف کریں دوست اپنی کہانی گماتے رہے ہر ایک خوفناک تصوراتی کہانی کے ساتھ دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے جیسے رات ڈر ہی تھی ان کی حسی سلسراہت کے پتے اور دودھ راز کی آوازوں میں گل مل جاتی تھی ہمنش جس سے چاندنی آسمان کے دیچے درختوں کے گھر میں دوستی اور کوئی جوش خوشی کا بہول پیدا ہوتا ہے یہاں میری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اگلی کہانی کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آئیکن کو کلک کرنا نہ بولیے گا تاکہ محمد بلا راجبوت آپ کو ہمیشہ ایک نئی کہانی کے ساتھ ملے اور جنہوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبکرائب کر دے اور آئیکن کا کلک کرنا نہ بولیے گا اپنا خیار رکھے گا اور اپنے گھر والوں کا تب کے لیے اجازت چاہتا ہوں لافیس موسیقی موسیقی